السلام علیکم میرا نام شیراز علی ہے اس کی ویڈیو میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گا اور مچھلی پر ایک گریل کا جو مسار لگتا ہے اس کی آپ کو ترقیب بتاؤں گا جب آپ فش دھو رہے ہوتے ہیں تو آپ سب سے پہلے ایک چھانی ٹائپی جیس طرح یہ ہے چھان ہے اس کی باول لیں اور اس کی دیچھے بھی ایک باول رکھیں تاکہ آپ جو مچھلی دھو کر اس باول کے اندر رکھیں گے جو جتنا پانی مچھلی کا ہوگا وہ اس چھان کے ذریعے اس باول میں جمع ہوتا رہے گا تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے مسار اچھا لگتا ہے سارا پانی نکل جانے کی وجہ سے تو میں آپ کو دکھاؤں گا اب اس میں سے کافی ٹائم تقریبہ نہیں گھنٹہ میں نے اس کو مچھلی کو ایسے رکھا تو اس میں کافی سارا پانی اس کا نکل گیا تھا جو اس کے بعد پھر مچھلی پہ مسارہ بہت اچھے طریقے سے لگتا ہے یہ آپ دیکھیں کتنا سارا پانی اس میں سے نکلا یہ ہے سوکی دنیا اس طرح سے اس کو پیسنا ہے بلکل زیادہ باریک بھی نہیں اور زیادہ موٹی بھی نہ ہو دیکھ لیں اس میں یہ ہے یہ تقریبہ نیک ٹیبل سپون کی ہے ایک کلو مچھلی کے لیے اس کے لئے یہ ہے ہلدی یہ بھی ایک ٹیبل سپون ہے اور اس کے لئے یہ چھاٹ مسارہ ہے یہ بھی ایک ٹیبل سپون ہے اور یہ نمک ہے یہ آپ اپنے ساب سے لے سکتے ہیں جتنا آپ کو ضرورت ہے اس سے یہ ایک ٹیبل سپون ہی ہے یہ بھی اس کے لئے یہ ہے زیرا پیسا ہوا اس کو بھی زیادہ بلکل باریک نہیں پیسنا ہے تھوڑا بہت پیسنا ہے نہ زیادہ باریک ہو نہ زیادہ موٹا ہو یہ بھی ایک ٹیبل سپون ہے اس کے لئے یہ ہے لال مرچی یعنی لال مسالہ جوتا ہے ہمارا دو ٹیبل سپون ہے یہ ٹھیک ہے یہ بھی زیادہ پیسا ہوا نہ ہو بلکل جو میڈیم سائز میں آتا ہے نا درمیانہ سائز کا یہ وہ ہو اس کے لئے یہ تیل ہے اوائل یہ تھوڑا سا اس میں مکس کرنا دو ٹیبل سپون یہ بھی ہے اس کے لئے دو ٹیبل سپون یہ ہے ہمارا آدھرک لیسین کا پیسٹ ہوتا ہے نا جو ہم اکثر گھر میں بنا کے رکھتے ہیں یہ وہ ہے ان سب چیزوں کو آپ نے مکس کر لینا ہے اچھے طریقے سے مکس کر کے یہ گرل والی ریسپی ہے اچھا ایک چیز رہ گئی ہے جو املی کے پانی پانی جو املی میں لگاتا ہوں نا مطلب میں اس کو بھگونے کے لئے اس کے بعد جو پانی اس کا ہوتا ہے نا اس میں میں سارے مسائلوں کو مکس کرتا ہوں تو وہ میرے پاس املی ہے نہیں اس وقت موجود اور یہ ہمارا آرجنٹ پروگرام بنا ہے تو اس وجہ سے بھی ٹائم بھی کافی زیادہ ہو گیا ہے تو وہ آپ اس کو اس سارے مسائلوں میں مکس کر لیے اچھی طرح وہ زیادہ اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا ہوتا ہے تو بہرحال میرے پاس ہے نہیں تو ابھی فیلال اسی سے کام چلاتے ہیں ٹھیک ہے میرے پاس املی نہیں تھا تو میں نے اس میں دو تین لیمن اس میں میں نے ایٹ کر دیا تھے اس کا پانی بھی ایٹ کر دیا تھا تھوڑی کھٹاس کے لیے اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں اس کو اتنا آپ نے گاڑا رکھنا ہے مسائلے کو اچھا اگر آپ کے پاس میٹل کی چھلنی سیو نہ ہو تو آپ پلاسٹک کی ایک باسکیٹ بھی لے سکتے ہیں جس میں چھوٹے چھوٹے ہول ہو تو اس کے نیچے بھی ایک آپ باول رکھیں اس کے اوپر آپ فش کو رکھ سکتے ہیں تو جتنا فش کا پانی ڈرین ہوگا اور جتنی ڈرائی ہوگی دھولنے کے بعد اتنا اس کو اچھا مسائلہ لگے گا اچھے طریقے سے یہ ایک احتیاط آپ کریں اکثر ہم جلدبازی میں یہی گلتی کر لیتے ہیں کہ جیسے مچھلی کو ہم نے دھویا اور اس کے بعد ڈریک سے ہم نے مسائلہ لگا دیا تو ایسا بالکل بھی نہ کریں اکثر لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ مچھلی کو کتنے دن تک محفوظ رکھ سکتے ہیں یہ تو مچھلی کے اوپر ہوتا ہے کہ مچھلی اگر آپ نے فرش لیے تو آپ اس کو دھونے کے بعد اگر آپ مسائلہ لگا کے اس کا مہینہ بھی استعمال کریں تو مچھلی کو کچھ بھی نہیں ہوتا اس کی فرشنس پر کچھ بھی نہیں ہوتا اس کا ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں ہوتا باقی اگر آپ نے مچھلی بازی لیے یعنی بی گریٹ کی لیے خراب لیے پرانی لیے تو آپ اس کو سٹور کریں گے تو اس کا تو پہلے سے بیڑا گھرک ہوا ہے تو آپ جب اس مچھلی کو لیں گے اور اس کو سٹور کریں گے اس مچلی کا نہ تو آپ کو فائدہ ملے گا نہ اس کا آپ کو ٹیسک ملے گا اس کے برقس اگر آپ فریش فش لیتے ہیں اور اس کو دھو کہ آپ اپنے پاس چھوٹے چھوٹے پیکٹس جتنا آپ کنزیوم کرتے ہیں آپ کو اپنی فیملی کے مطابق آپ کو پتا ہے کہ اتنی ٹائم بے ہماری اتنی مچلیز یوز ہوتی ہے تو آپ اس کے حساب سے چھوٹے چھوٹے پیکٹس لے گا اور سیل پیک جو زپر لوگ آتے ہیں شو پر آتی ہیں اس میں آپ پیک کر کے ان کو رکھ دیں پہلے اسے مسالہ لگا کے آپ رکھ دیں انشاءاللہ اس مچلی کو کچھ بھی نہیں ہوگا آپ اس کو مہینہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ مسالہ لگانے کے بعد تقریبا جیسے آپ نے رات میں فرائی کرنی ہے یا نیکس ٹی فرائی کرنی ہے تو آپ مسالہ لگانے کے تقریبا لوگ تو زیادہ اگر جیسے فریش فش لیائی تو تین چار گھنٹہ تو کم اس کو آپ میرینٹ کریں تین چار گھنٹہ اس کو آپ کریں لازمی کیونکہ اس سے یہ کہ مسالہ جزب ہو جاتا ہے اس کے گوشت کے اندر تو اس کا اپنا ہی ایک مزا ہوتا یہ رہی ہے ہماری مچلی پک اور انشاءاللہ کل ہماری پکنک ہے میں آپ کو گریل کا طریقہ بھی بتاؤں گے گریل کس طرح کرتے ہیں ہم لوگ مچلی کو تو پھر اکلے ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ